تو دوستو انوگرہ سٹوک بروکنگ فرم کے جو بھی مسئلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں زاتر ٹریڈرز کو پتا ہے ایک بولپرا سکیم میں فسید کیا ایک کمپنی اور آج کی تاریخ میں اوبیسٹی سسپینڈڈ ہے بند ہے لیکن اس پرٹیکلر سکیم میں اس پرٹیکلر سیچویشن میں ایڈل وائز کا نام کیوں آیا کس طریقے سے کیا رول پلے کیا ہے اس کمپنی نے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تاکہ آپ کو پوری جانکاری اچھے سے مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو بات شروع ہوئی ہے دوستو سپٹیمبر دوہزار بیس سے جب نام سامنے آیا تھا انوگرہ کا حالانکہ بہت سارے کلائنٹس آلریڈی ان کے پیچھے پڑے تھے کہ ان کا پیسہ فسا ہوا ہے واپس دے دیجئے لیکن تب تک یہ اتنا لائم لائٹ میں نہیں آیا تھا کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھی نہ ہی کسی ایکسٹینج دوارہ نہ ہی سیبی کے دوارہ اور نہ ہی سٹوک بڑکر کے دوارہ معاملہ تھا یہ شیئرز کی پلجنگ کا جو انہوں نے ایڈل وائز کسٹوڈیل سرویسز اب ایڈل وائز بروکنگ سرویسز کی بات نہیں ہو رہی ہے کسٹوڈیل سرویسز جو کے ایک الگ کمپنی ہے اس کی بات ہو رہی ہے ای سی ایس اب یہ کمپنی کلیرنگ ہاؤس کے روپ میں ایکٹ کرتی تھی انوگرہ کے تو جو بھی ٹریڈنگ ہوتی تھی جو بھی پلجنگ ہوتی تھی شیئرز کی وہ ان کے درو ہوتی تھی چار ساڑھے چار سو کروڑ روپے کی پلجنگ انہوں نے ایڈل وائز کسٹوڈیل سرویسز کے درو کر رکھی تھی اب ایڈل وائز خود تو فسنا چاہتا نہیں تھا وہ تو اپنے پیسے فسا کے مارکٹ میں بیٹھا نہیں رہے گا تو جو بھی شیئرز پلجت تھے ایڈل وائز کے پاس انوگرہ کے اس سارے کے سارے نکال دیئے انہوں نے سارے کے سارے بیچ دیئے چاہے نقصال بھی بیچنے پڑے لیکن اپنا پیسہ ریکاور کر لیا اب انوگرہ کے پاس پیسے بچے نہیں ہے انوگرہ کے پاس شیئرز نہیں ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کا پیسہ کیسے چکائے تو بات پہنچی کوٹس تک ایکانومیک آفیسز ونگ تک ایکانومیک آفیسز ونگ ای اور ڈبلیو نے شکنجا کا سارے ایڈل وائز کے اوپر کہ آپ کو پیسے چکانے ہوں گے یہ والے جو شیئرز پلج کیے تھے وہ آپ کے نہیں ہے وہ آپ کو پیسے واپس چکانے پڑے گے لیکن ایڈل وائز کہہ رہا ہے کہ میں کیوں اپنے پیسے فساؤں یہ تو میرے کو پلجنگ کر کے دی ہے اور اگر اس کے پیسے مجھے نہیں ملتے ہیں تو میرا رائٹ ہے اس کو بیچنے کا وہ الگ ہی الگ لیول پر انہوں نے کمپلینٹ ڈال رکھی ہے وہ الگ ہی اپنی شکایت لے کے سیٹ کے پاس جو کہ سیکیورٹیز آبیٹریشن ٹربیونل ہے ان کے پاس گئے ہیں کہ میرا کوئی پرابلم نہیں ہے میرے کو پیسے چاہیے ہیں میرے پیسے ہیں تو ایک طریقے سے دیکھیں اپنے بچاو کی کوشش کر رہے ہیں انویسٹرز کی کسی کو فکر نہیں ہے تو اسی طریقے سے ایسے سب سیچویشنز میں ایسے سب سکیمز میں سب سے بڑا نقصال سالہ تر انویسٹر کا ہوتا ہے تو اب یہاں پہ آپ کرنالوجی سمجھئے کرنالوجی کیا ہے انوگرہ کی اوپر کیس ڈالا ہے انویسٹرز نے کہ ہمارے ہزاروں کروڑ روپے فسے ہوا ایک انویسٹر تو بومبے سے ہے جس کا ڈیڑھ سو کروڑ روپے اکیلے کا فسا ہوا ہے ای او ڈابریو نے شکنجہ کسا ہوا ہے ایڈل وائس کی اوپر کہ آپ جو شیئرز پیچ کیے تھے واپس کیجئے ایڈل وائس نے کیس ڈالا ہوا ہے ایک تو ڈیفیمیشن کیس ڈالا ہے انوگرہ کی اوپر ایک سیٹ کو بولا ہوا ہے جو ہر کوئی ایک دوسرے کو فنگرز پوائنٹ کر رہا ہے لیکن خود کچھ نہیں کر رہا اس کے لابے اور بھی بہت کچھ ہے جس میں کہ ایک سجن ہے آشتوش شاہ کر کے جو ایک ایڈوائٹائزنگ کمپنی کے مالک ہیں انوگرہ کی اوپر انوگرہ کی ڈیریکٹر ہیں پریشکریہ اور اس کے لابے تیجی مندی انیلیٹکس جو کہ کلائنٹس پروائیڈ کرتا رہا ہے انوگرہ کو انوگرہ کی اوپر کیس کر رکھا ہے تو ملٹیپل تھریڈز ہیں اس پوری سیچویشن میں یہ صرف ایک کنفیوزن کریئٹ ہی ہو رہا ہے there's no solution happening تو ایک طریقے سے جو انوگرہ سٹوک بروکر کے تیس ہزار کلائنٹس ہیں جتنا بھی پیسہ فسا ہے چاہے ہزار روپے فسا ہے چاہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے فسا ہے سب پروبلم ہیں اب سی بھی نے ایکشینج نے جو کرنا تھا وہ کر دیا سپٹیمبر میں انہوں نے ٹریڈنگ رائٹس اس سٹوک بروکر کے بند کر دیئے ایڈوائز کسٹولیل سرویسز ابھی اس کیس کو بھوگت رہا ہے لیکن موسٹ لائکلی وہ کلین چٹ کے ساتھ نکل جائیں گے ان کو آنسلی خود پہ آئے گی نہیں بات ان پہ کیونکہ ان کا خود کا پیسہ فسا ہوا تھا اور پلیجنگ کسی کلیرنگ ہاؤس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اس کیس میں they have the right کہ وہ اپنا پیسہ پورا کرے لیکن کس طریقے سے انویسٹرز کو پیسہ واپس ملے گا حالانکہ انویسٹر پروڈکشن فرنڈ میں پچیس لاکھ روپے تک آپ کو واپس مل سکتے ہیں تو اسے بھی وہاں پہ ڈیفینٹی ضرور ہیلپ کر سکتی ہے اور اس کو بومبے ہائی کورٹ نے کہا بھی ہے کہ آپ IPF کے تھروں انویسٹر پروڈکشن فرنڈ کے تھروں جتنے انویشک ہیں ان کا کم سے کم پچیس لاکھ تک کا جس کا پیسہ فسا ہے وہ کر دیجئے باقی جو نویشک کا پیسہ فسا رہے گا اس کو الگ سے دیکھا جائے گا چاہے وہ کمپنی کے ایسٹس کو سیل آف کر کے کیا جائے یا کوئی اور طریقہ تو یہ ڈیفینٹی ایک پوزیٹیو بات ہے کہ اس کیس میں انویسٹر پروڈکشن فرنڈ کو یوز کیا اور کچھ نہ کچھ نویشک کو پیسہ ملا بھی ہے اور کافی کچھ فروری یا مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی کوئی سٹوک بروکر کے خلاف شکایت درج ہو جب بھی کوئی سٹوک بروکر صرف مارجن فیسیلٹی کے تھوڑی ٹریڈنگ کرواتا ہو یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کو صرف ان پرویزنز پر نظر رکھنی ہے تاکہ آپ بعد میں فسے نہ اور بعد میں سٹک نہ ہو جائیں جو آج کی تاریخ میں ہزاروں سٹوک بروکر ہزاروں رادہ کلائنز فسے ہوئے ہیں سٹوک بروکر کے ساتھ تو کوئی ترسٹیبل نیم کی پناہے کہ کون سے بروکر کے خلاف کتنی شکایتیں ہیں کس ٹرائب کی شکایتیں ہیں یہ بھی بہت ضروری رہتا ہے الگ-لگ سٹوک بروکر کی شکایتوں کی کمپلینٹس کی ویڈیوز ہم لے کے آتے رہتے ہیں ہمارے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ سے پلیلیسٹ بنا ہوا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن ضرور چاہیے ہوگی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے سٹوک بروکر کیا اگر ایسا ہے شیئر کر دیجئے انسٹاگرام پہ ہمارے بہت سارا کنٹینٹ ہم ڈالتے ہیں انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ریگولو بیچیس پہ یہ ہنڈل یہاں پہ مل جائے گا آپ کو اس پہ بھی جا کے آپ دیفنیٹ لیول پہ اس کو لائک کیجئے فولو کیجئے ہمیں اور وہاں پہ بھی آپ کو ایکسکلوزی انفرمیشن ملتی رہے گی thank you so much for watching the video bye bye